جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو اب تیار ہے نا کہ میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی اگلا مصرہ پکارے گا آپ کو کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو اب تیار ہے نا کہ میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور میں خاص طور سے کرولی کے جو بلکل ابھی ابھی چوتھی پانچویں چھٹویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں بچے ہیں میں ان کو مبارک بات دوں گا اور ان کے والدین کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت اور پروریش ایسی کی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مشاعروں میں کس عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ مشاعرہ سنا جاتا ہے نئی نسلوں تمہیں سلام یہ کرولی ہے جس کی تعریفیں ہم دلی میں اتر پردیش میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے اور آج یہاں آ کر کے اپنی آنکھوں سے اسے محسوس بھی کیا ہے سلام کرتا ہوں آپ کو کہ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں ہر درد کی آروں میں دوا لے کے چلا ہوں مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب رہوں گا میں کامیاب مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں بہت شکریہ بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ اس کارکرم کا جو نام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے وہ بھارت جوڑو آل انڈیا مشارہ ہم کبھی سمیلن اور دائنی طرف ایک جوان سے بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہے جنہیں آپ حاجی رخصار صاحب کے نام سے جانتے ہیں یہ اچھا جوان سے بزرگ ہاں جوان سے بزرگ ہیں جوان سے بزرگ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور جب کوئی شائرہ مصرہ پڑھتی تھی جو چمک آتی تھی ان کے چہرے پہ وہ بتاتی تھی کہ حاجی صاحب بہت شاندار آدمی ہے ادھر جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی دعائیں مانگتا ہوں اب میں وہ سب سنانے کی کوشش کرتا ہوں جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں آپ کی شرکت مانگتا ہوں ایک آدم نظم آپ کو سناتا ہوں چونکہ یہ بھارت جوڑو مشہورہ ہے بڑے دل جلے آدمی ہیں انہوں نے میرے بڑا بڑا پرانا چار مصرا یاد دلائیا ہے مجھے اور سلام کرتا ہوں آپ کو سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے مجھے یاد بھی نہیں تھے لیکن بھائی جان نے یاد دلائے اب انہیں چچا جان تو نہیں کہہ سکتا بھائی جان ہی کہوں گا انہوں نے یاد دلائیا اس کے لئے شکریہ میں نظم سناتا ہوں پیچھے لکھا ہے بھارت جوڑو ایک ایسی یادترا جو آزادی کے بعد ہاں ادھر آپ یہ آگے جو کھڑے ہیں لوگ بیٹھ جایا تھا کہ پیچھے والوں کو نظر آئے اور یہ اتنے سارے کیمرے اچھا ٹیکنولوجی نے بھی بہت نقصان کیا ہے ندیم بھائی یہ واتسپ فیس بک یوٹیوب یہ سب زندگی کو تھوڑا آسان تو کرتا ہے لیکن بھی ایسی مشکلوں میں جکڑتا ہے وہ پچھلے دنوں ایک بھابی جی نے محلے میں کہا کہ واتسپ کی وجہ سے میرا لڑکا جو ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے تو پڑوز کھڑے ایک بزرگ نے کہا کہ واتسپ کی وجہ سے اسکول کیسے نہیں جا پا رہا ہے بولی ایک دن وہ صبح اسکول کے لئے نکلا اسکول پہنچنے میں اس کو دیر ہو رہی تھی تو میں گھبرا گئی تو میں نے واتسپ گروپ پر میسیج لکھ دیا کہ میرا بیٹا جس کی تصویر یہ ہے وہ اسکول کے لئے نکلا ہے ابھی اسکول نہیں پہنچا ہے میں ڈر رہی ہوں جس کو بھی ملے وہ لا کر کے گھر چھوڑ جائے بولی اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے بعد اسکول تو پہنچ گیا لیکن اس دن کے بعد سے وہ جب بھی صبح اسکول کے لئے نکلتا ہے کوئی نہ کوئی میسیج فارورڈ کر دیتا ہے اور جس کو بھی دکھتا ہے وہ پکڑ کے لا کے گھر چھوڑ دیتا ہے تو میرا بچہ اسکول جائی نہیں پا رہا ہے واتسپ کی وجہ سے تو واتسپ نے زندگی بڑی عذاب بھی کی ہوئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے